بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تین تھے کلاس ایکسرسائز 3.2 کا یہ لیکچہ نمبر 1 ہے جبکہ یوریر نمبر 3 کا یہ لیکچہ نمبر 5 ہے question number 1 if y varies directly as x and y is equal to 8 when x is equal to 2 find first part ہم نے find کرنا ہے why in terms of x dear students سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں ہمیں کیا کیون ہے If Y varies directly as X Y varies directly as X یعنی اگر Y کی قیمت increase ہو تو X کی قیمت بھی increase ہو جائے گی اگر X قیمت increase ہو تو Y کی قیمت بھی increase ہو جائے گی تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے Y یہ sign ڈالا ہے تو اس کو proportional بھی پڑھتے ہیں Directly proportional یا inversely proportional دونوں کے لئے یہی sign استعمال ہوتا ہے تو dear friends ہم لکھیں گے Y proportional X اب اس proportional کو equal میں جب change کریں گے تو یہاں پر ایک constant لکھیں گے جیسے کہ ہم نے یہاں پر K لیا ہے تو یہ آگیا ہے Y is equal to KX dear friends اسے ہم نے equation number 1 کہہ دیا اب جو ہمیں values given ہیں وہ ہمیں given ہے Y is equal to 8 and X is equal to 2 ان دونوں values کو ہم نے equation number 1 میں put کر دینا ہے جس سے ہمارے پاس اس K کی قیمت نکل آئے گی اس کا مطلب ہے کہ Y جو ہے وہ X کی کتنے time value ہے ڈیئے سٹوائٹس اب ہم یہاں پر K جو ہے اس کی قیمت find کرنے کے لئے Y کی جگہ پہ 8 اور X کی جگہ پہ 2 put کر دیں گے ان equation number 1 ڈیئے سٹوائٹس Y is equal to KX نے ہم نے X اور Y کی قیمت put کی تو یہ آگیا ہے 8 is equal to K into 2 یہ 2 ادھر multiple ہو رہا ہے K کے ساتھ ادھر جا کے divide کرے گا تو 8 by 2 آگیا یوں K کی قیمت ہمارے پاس نکل آئی 4 اب ہم نے Y in terms of X نکالنا ہے Y in terms of X کے لئے اسے equation number 1 میں put کر دیں گے اس K کے لئے پر ہم 4 put کر دیں گے یوں ہمارے پاس آگیا Y is equal to KX اس میں ہم نے K کے جگہ پہ 4 put کیا تو ہمارے پاس answer آگیا Y in terms of X Y is equal to 4X یعنی کہ Y جو ہے وہ X car 4 times ہے 4 گناہ ہے 4 سے multiple کریں X کی قیمت کو تو ہمارے پاس Y کی قیمت آتی ہے اب ہم نے second part ہے Y کی قیمت ہم نے find out کرنی ہے Y کی قیمت ہم نے find out کرنی ہے جبکہ X کی قیمت ہمیں 5 given ہے ہم نے جو equation ہمارے پاس Y in terms of X آئے اسے equation number 2 کہ دیا ہے تو یہ آگیا Y is equal to 4X اب اس X کی جگہ پر آپ جو ہے جو ہمیں given قیمت ہے وہ put کر دیں گے تو X کی قیمت 5 ہے تو اس 5 کو اس میں put کر دیں گے تو put X is equal to 5 in equation number 2 تو Y is equal to 4 multiple by 5 آ گیا تو Y کی قیمت ہمارے پاس نکلائی 20 اب ہم third part دیکھتے ہیں کہتے ہیں X کی قیمت find کریں when Y is equal to 28 اب ہم نے X کی قیمت find کرنی ہے Y کی قیمت ہے 28 اب ہم دوبارہ جو ہے put کر دیں گے Y کی قیمت 28 کو in equation number 2 equation number 2 میں اب Y کی قیمت ہم put کر دیں گے تو equation number کو ہم نے rewrite کر دیا Y is equal to 4X اب یہاں پر Y کی جگہ پر میں نے 28 put کر دیا تو یہاں کہ 28 is equal to 4X 4X کے ساتھ multiple ہو رہا ہے یہاں کہ divide کرے گا تو یہاں کہ 28 by 4 تو X کی قیمت ہمارے پاس نکل آئی 7 اب یہ question number 2 ہے if Y varies X Y varies X Y proportional to X and Y is equal to 7 when X is equal to 3 fine اس میں بھی first part ہمارے پاس یہ ہی ہے Y in terms of X this point سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کشنے ہمیں دیا Y varies directly X تو ہم نے لکھا Y varies directly X تو یہاں پہ ہم نے equal کا sign لگایا تو Y is equal to KX آ گیا Dear students اب ہم نے جو ہے اس equation number 1 کہہ دیا اور اس میں جو ہمارے پاس Y اور X کی دو قیمتیں given ہیں وہ ہم نے put کر دی Y کی قیمت 7 ہے اور X کی قیمت 3 ہے اس کو ہم نے put کر دی اس equation میں تو یہاں کہ 7 is equal to K into 3 یہ 3 ادھر multiple ہو رہا ہے K کے ساتھ تو دو جا کر divide کرے گا یہ ہمارے پاس K کی قیمت نکل آئی 7 over 3 Dear students اب ہم کیا کریں گے equation number 1 میں جو ہے اس K کی قیمت کو put کر دیں گے تو Y in terms of X آ جائے گا ہم نے کیا کیا اس K کی قیمت کو یہاں پر put کر دیا جب ہم نے اس میں put کیا تو یہاں کہ Y is equal to 7 over 3 X تو یہ Y in terms of X آ جائے گا Y اور X کا جو relation ہے وہ ہمارے پاس نکل آیا کہ Y is equal to 7 by 3 times of X second part ہے ہمارے پاس equal to 7 by 3 X آ گیا اب یہ X کو ہم نے separate کرنا ہے تو یہ 7 by 3 جب ہم اس طرف لے کے آئیں گے تو 3 آ کر multiple ہوگا 35 سے اور 7 divide کرے گا یوں یہ آ گیا 35 is equal to 35 multiple by 3 by 7 is equal to X Dear students یہ 7 سے میں نے اس کو cut کر دیا تو یہ 5 آ گیا اور یہ 5 اس 3 سے multiple ہوا تو X کی قیمت ہمارے پاس نکل آئی 15 اب ہم put کریں گے X کی قیمت 18 دیا اس نے تو کہا ہے کہ Y کی قیمت معلوم کرے تو ہم نے لکھا put X is equal to 18 in equation number 2 یوں مارے پاس آگے Y is equal to 7 by 3 X جو ہے equation number 2 کو میں نے rewrite کر لیا ہے اس میں X کی جگہ پہ میں نے 18 لکھا یہ multiple کا sign ہے یہ X نہیں ہے اب ہم نے یہ 3 کے ساتھ 18 کو کٹ ہو سکتا ہے 3 6 آر 18 تو 7 multiple by 6 آ گیا تو Y کی قیمت مارے پاس نکل آئی 42